بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانے سے پائے پائے بنانے کے لئے جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے پائے کو ساف کرنا اب ہم اس پر پائے ڈال کے اور تھوڑا نمک ڈال کے ایک بوائل کر لیں گے اور پھر ہم آسانی سے ان کو ساف کر لیں گے اب ہم اس میں کافی مقدار میں نمک ڈالیں گے اس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور ساف کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ایک بال آ چکے پائے کو اب ہم اس کو آگ بند کر دیں گے اور ان کو نکال لیں گے اور اگر کوئی دیکھیں کہ کوئی بال وغیرہ ہے تو اس کو بہت آسانی سے وہ ساف ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر وہ مٹی وغیرہ آ گئی ہے تو یہ ان کی سمیل اس سے ختم ہو جاتی ہے یہ بہت اہم حصہ ہے اس کا پائے ساف کرنے کا پائے ہم نے ساف کر کے کاٹ لیئے ہیں ان کو اچھی طرح سے ساف ہو گئے دیکھ لیں کافی چمک کر رہے ہیں اور یہ دو درجن پائے ہیں یعنی کہ چوبیس پائے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز تین نارمل سائز کے پیاز ہیں یہ یہ دو درجن پائے میں ہم یوز کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں دو گھٹی اس میں لیسن ڈال رہے ہیں اس کو گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پک جائیں گے اسی میں پانی کے ساتھ اور ادھرک آپ تین سے چار انچ یوز کریں نمک ہم ساتھ یہ ایڈ کر لیں گے کیونکہ نمک گلنے کے لیے بہت ضروری ہے کوئی بھی گوشت رہے گا اس کو گلنے کے لیے نمک بہت ضروری ہے وہ اس کی مدد کرے گا ہم اس کو بڑے دیچکے میں بنا رہے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا تین سے چار گھنڈے لن جاتے ہیں لیکن اگر آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوکر یوز کر سکتے ہیں پریشر کوکر اس میں ایک گھنڈہ سے ڈیڑھ گھنڈے تک بہت آسانی سے بن جائیں گے ساتھی ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں گے اچھا سا سا پانی کو ضرورت ہوگی تھوڑا سا اور پانی یوز کریں گے اب ہم اس میں سات سے آٹھ یہ گریٹ چھلی سبز مرچیں یہ سلائس کر کے ڈال لیں گے اور یہ ایک پیس ہے دارچینی کا یہ بھی ایڈ کر لیں گے تھوڑی سی لونگ کی کچھ دانیں ایڈ کر لیں گے یہ کلی اچھا سیاں کچھ دانیں اس میں سبز علائچینی جب تک پانی نہیں اُبل جاتا اور جیسے ہی پانی کو بائل آ گیا تو ڈھک دیں گے اور لو فلن کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو اُبل آ چکا ہے اچھا کاسا اب اس میں ایک چھوٹکی کے برابر حلدی شامل کریں گے اور اس کو دم دے دیں گے الیمونی اپال سے آپ چاہیں تو آٹا وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے خبڑا پر رہ سکتے ہیں جو جیسے آپ کو روئے لگو آج ہم ہلکی شاک دیں گے اور ایک دو گھنٹے کے لیے بھول جائیں گے لیکن بلکل بھی نہیں بھول جانا اچھا نہ وہاں چیز جل جائے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور پائے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اوپر آ چکا ہے اب ہم ان میں سے پانی کو نکال لیں گے تاکہ ان کو بھون لیں پانی ہم نے نکال لیا ہے اور چار سے پانچ چمچ تیل کے ڈالیں گے زیادہ تیل نہیں ڈالیں گے کیونکہ پائے کا اپنا بھی اچھا کسا تیل ہوتا ہے اس میں ہم تین سے چار عدد ٹیمارٹر کاٹ کے ڈال لیں گے اور دو چمچ کڑی پاورڈر کے جو کہ آپ کو بازار سے بہت آسانی سے اویلیبل ہے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے بھونتے ہوئے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگے آگ کو تھوڑا تیز رکھنا چاہیے تاکہ کوئی پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے کچھا نہ رہے ہمارے پائے بہت اچھی طرح سے بھون سکے ہیں ابھی تیل الگ ہو رہا ہے پانی ہم نے نکال کر الگ رکھ لیا تھا شربہ کے لئے جیسے یہ پائے بھون جاتے ہیں وہ پانی ایڈ کر لیں گے اس میں پائے مکمل طور پر بھون چکے ہیں اور جو پانی نکالا ہوا تھا پائے کا وہ اس میں شامل کر لیا ہے اس میں ہم خوشک دھنیا شامل کریں گے ایک چمچ اور ہرا دھنیا ہم نے کٹ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی شامل کریں گے ہرا دھنیا کٹ کر پانی میں بھگو دیں تاکہ کچھ اگر ریت کے ذرات ہوں تو وہ نیچے بیٹھ جائیں کیونکہ دھونے کے باوجود اس کے ذرات کچھ پاکی رہ جاتی ہیں اگر ہم نے بلکل سلو کر دی ہے لو فلم پہ اور اس کو ہم ڈھک دیں گے کچھ دس منٹ کے لیے تاکہ تیل اچھی طرح سے الگ ہو جائے ہرا دھنیا کی کشکو بہت ہی منفرد اس کا ذائقہ چینج کر دیتی ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کلر رہا ہے پائے کا اور الحمدللہ پائے ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے گھر میں آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اس کو روٹی یا نان کے ساتھ پیش کریں